اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ابو بکر بھٹا ہے پائلز، بواسیر یا ہیمورائیڈ کا مسئلہ ورکنگ منز میں بہت عام پائے جانے والا مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی اگزیمپل اس طرح سے لی جا سکتی ہے کہ اگر ہم اپنے ہاتھ کو ایک ہی جگہ پہ بہت زیادہ دیر لٹکائے رکھیں تو اس کے اندر بلڈ پول اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اگزیمپل فٹ بیٹھتی ہے پیریینل ایریا میں خاص طور پر وینز بہت زیادہ ہوتی ہیں اگر ایک ہی ٹائم میں غلط پوسٹر کے ساتھ بہت زیادہ دیر ہم بیٹھے رہتے ہیں تو وہاں پر بلڈ پول اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بھی رسک فیکٹر ہو جس طرح سے فیملی ہسٹری ہو کوئی ریسینٹ ریکٹل سرجری ہوئی ہو پرکننسی کے اندر یا کونسٹیپیشن ہو ان ساری چیزوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ وینز کمزور ہو جاتی ہیں اور جب ان وینز کے اندر بلڈ پول اپ ہونا شروع ہوتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بلڈ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم بواسیر کہتے ہیں یہ خوشک بھی ہوتی ہے اور بلڈی بھی ہوتی ہے جس کو عام زبان میں خوشک اور بادی بواسیر کہا جاتا ہے بعض لوگوں کے اندر ہیمورائیڈز انٹرنل ہوتے ہیں اور بعض لوگوں میں جب بیماری بھڑ جاتی ہے اور وقت گزرتا ہے تو یہ ایکسٹرنل ہیمورائیڈز بن جاتے ہیں یعنی یہ باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں سرجن کے پاس مریض اس وقت آتے ہیں جب ان میں بہت زیادہ خون کی کمی واقعہ ہو چکی ہوتی ہے یا وہ باقی سارے لوگوں سے علاج کرا چکے ہوتے ہیں ان سے مشورہ لے چکے ہوتے ہیں اور آتائیوں سے اس مسئلے کو خراب کروا چکے ہوتے ہیں تب سرجن کی باری آتی ہے تو اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے ان میں خون کی کمی کو پورا کر کے ہم مختلف موڈیلٹیز کرتے ہیں شروع میں اگر گریڈ ون گریڈ ٹو کے ہیمورائیڈز ہیں ان کے اوپر بینڈ لگایا جاتے ہیں یا ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی خون کے سپلائی آستہ آستہ کمپرومائز ہو جاتی ہے فائبروسیز ہو جاتی ہے اور خون آنا بند ہو جاتا ہے اس کے بعد بڑی سرجریز کی باری آتی ہے اگر یہ ہیمورائیڈز والا مسئلہ پچیدہ ہو یہ باہر آرہے ہوں واپس نہ جا رہے ہوں تو بعض اوقات اوپن سرجریز کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ ایک مشین کے ذریعے بھی یہ سرجریز کی جاتی ہے جس کو حال رال پروسیجر کہتے ہیں لیکن یہ سارے پروسیجر اپنی جگہ پہ ایک مریض جب سرجن کے پاس آتا ہے یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ لوگ ڈاکٹر کے پاس معاینہ کرانے کیوں نہیں جاتے اصل میں یہ بہت حساس ایریا ہوتا ہے عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایک اگر شہر کے کسی آدمی کو یہ والا مسئلہ ہے یعنی بواسیر کا مسئلہ ہے وہ اپنے شہر کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا پہلے تو وہ جاتا ہی نہیں ہے وہ ان حکمہ کے پاس جاتا ہے ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں یعنی وہ اس جگہ کا معاینہ نہیں کرتے وہ ان کے پاس جاتا ہے وہ وہاں جاتا رہتا ہے بعض لوگوں کو آرام بھی آ جاتا ہے بعض لوگوں کا یہ مرض خراب ہو جاتا ہے تب وہ کسی دوسرے شہر کے اندر جا کے اپنے اس پخانے والی جگہ کا معاینہ کراتا ہے اس کی تشخیص ہوتی ہے تشخیص کے بعد اس کا علاج تجویز کیا جاتا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پر ایک جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر ہم اپنے ڈاکٹر کے اوپر اعتباد نہیں کرتے یا ہم اس حصے کا معاینہ کراتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں تو یہ بیماری پھر شدت اختیار کر جاتی ہے تو اس مرض کے شروع ہونے سے سرجن کے پاس آنے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم کچھ دن بھی ہو سکتا ہے اور کئی سال بھی ہو سکتا ہے تو اس کے دوران میں کچھ غزائیں ایسی ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے اس بغصیر والے مسئلے کو بہتر کر دیتی ہیں ڈائیٹ میں جو پہلے نمبر پر رکھی جاتی ہے ان میں لگیوم سے اس کے اندر پھلیاں مونگ پھلی مٹر دالے اور چنے ہیں یہ ساری اجناس فائبرز سے بھرپور ہوتی ہیں ان کے اندر سالوبل فائبرز ہوتے ہیں یہ سٹول کو یعنی پخانے کو بلک دیتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہوتی زور نہیں لگانا پڑتا اور آپ کی بغصیر والا مسئلہ بہتر رہتا ہے اگر آپ ایک کپ پکی ہوئی دالوں کا لیتے ہیں تو اس میں سکسٹین گرام کے قریب فائبرز ہوتے ہیں فائبرز آپ کے گٹ کی صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے دوسرے نمبر پہ ہول گرینز اس میں کم چھنی ہوئی گندم اس میں براؤن رائز بارلے یہ ساری چیزیں ہول گرینز کے اندر آتی ہیں ان میں ان سالوبل فائبرز ہوتے ہیں یہ پانی کو ہولڈ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کبز نہیں ہوتی کانسٹیپیشن کم ہوتی ہے ہول گرینز کے اندر ایک امپورٹنٹ سالوبل فائبر ہوتا ہے جس کو بیٹا گلوکین کہتے ہیں یہ پری بائیوٹک ہے پری بائیوٹک وہ ہوتے ہیں جو ہمارے پرو بائیوٹکس کو خوراک مہیا کرتے ہیں پرو بائیوٹکس ہمارے ایسے جاندار ہوتے ہیں جس میں فنگس اور بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہماری گٹ کے اندر رہتے ہیں اور ہماری گٹ کے لیے یہ فائدہ مند ہوتے ہیں اور برے بیکٹیریا سے لڑتے ہیں تو یہ ہول گرین پرو بائیوٹک کے خوراک کے طور پر کام کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ کروسی فیرس ویجیٹیبلز ہیں اس میں بند گوبی گوبی کا پھول یہ بہت اچھے انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں یعنی انفلمیشن کو کم کرتے ہیں سوزش کو کم کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو وینز کی انفلمیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ سیٹل ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جو بلیڈنگ کے چانسز ہوتے ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہیں کروسی فیرس ویجیٹیبلز بہت امپورٹنٹ ہیں یہ آپ کو سیلوبل اور انسیلوبل فائبرز دیتی ہیں ان کے اندر سوربیٹول ہوتا ہے سوربیٹول ایک کم حضم ہونے والا شگر ہے جو ہمارے پیٹ کے اندر رہتا ہے اور پوری طرح سے حضم نہیں ہوتا شگر کی افادیت یہ ہوتی ہے کہ یہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے جب پانی اس کے اندر جذب ہوتا ہے تو سٹول کو بلک ملتا ہے جس کے وجہ سے وہ سوفٹ رہتا ہے اور قبض نہیں ہوتی اور زور نہیں لگتا کیونکہ ہیمورائیڈز کے ہونے میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں اگر آپ کو قبض ہو رہی ہو اور دوسرا آپ بہت زیادہ زور لگا رہے ہوں یہ دونوں چیزیں ہیمورائیڈز پائلز یعنی بباسیر والے مسئلے کو بڑھا دیتی ہیں ایپل اور ناشپتی ایک میڈیم سائز ایپل کے اندر سکسٹین گرام کے قریب فائبر ہوتے ہیں اور یہ تقریباً آپ کی ٹوئنٹی فائیف پرسنٹ ضرورت کو پورا کرتے ہیں فائبر اور ناشپتی آپ کے خ فائبرز پروائیڈ کرتی ہیں ایپل یعنی سیب آپ کی وینز کی صحت کے لیے بہت زبردست وائٹامنز اور نیوٹرینٹز پروائیڈ کرتے ہیں یہ وینز کی ری موڈلنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی وینز بہتر ہو جاتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں پانچوے نمبر پہ روٹس ویجیٹیبل جس کے اندر پوٹیٹو شکرکندی گاجر یہ ساری چیزیں بھی بواسیر والے مریض کھا سکتے ہیں یہ ان کی صحت کے لیے بہت اہم ہے یہ روٹ ویجیٹیبلز آپ کے ہیل زیادہ بنتے ہیں اور وہ برے بیکٹیریا کے اگینسٹ مدافتی نظام کو مضبوط کرتے ہیں اور آپ کی گٹ کی ہیلتھ کو اچھا رکھتے ہیں یہ پانچ چیزیں آپ اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ساکھ سے آٹھ گلاس پانی کے ضرور شامل کرنے کیونکہ وارٹر اگر جسم میں نہیں ہوگا تو آپ کونسٹیپیٹڈ رہیں گے جب آپ کو قبض ہوگی جب آپ زور لگا کے پخانہ کریں گے سٹول پاس کریں گے تو جو سارے کے ساری انوٹمی ہوگی ویلو ہو وہ دوبارہ سٹرین میں جائے گا وہاں پر ہیمورائیٹ کے چانسز بڑھ جائیں گے وہاں پر بلیڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ان سب چیزوں میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیری اینل ڈیزیزز میں صرف بواسیر نہیں ہوتی پانچ سے سات بیماریاں ایسی ہیں جن کے علامتیں اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں مل جل رہی ہوتی ہیں تو جب آپ کو کوئی اچنگ سٹارٹ ہوتی ہے آپ کو درد محسوس ہوتا ہے بلیڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہے تو تب آپ نے سرجن سے اپنا معاینہ کرانا ہوتا ہے ان ساری بیماریوں کا فرسٹ علاج ہی یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کا معاینہ کرائیں اور اپنی بیماری کی تشخیص کریں پراپر تشخیص کے بغیر علاج کرانا ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہے ہیں دعا ہے کہ مالک آپ کو آپ کی گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے ضرور شیئر کیجئے م موسیقی